السلام علیکم آج میں بنانے جا رہا ہوں علو کے فرنچ فرائز جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ایک میں نے علو لے لیا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے اس کو سلائس میں کاٹ لیں یہ دیکھیں علو کو ہم سلائس میں کاٹ لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہ پہر کی چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کو کٹ لینا ہے بھریک بھریک یہ سلائس جو ہے وہ ہینڈ کی مدد سے بھی آپ کٹ سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے کٹ لینا ہے بھریک 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 دیکھیں ی جو دیکھیں اتنے بھریک 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 بھی مشین تو ہم اس طرح سے بھی کٹ لیں گے یہ دیکھیں بلکل باریک میں آپ کو کٹ کے بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے اسی طرح ہم نے سارے بنا لیں دیکھیں بریک میں نے ان کو بلکل باریک کٹ لیا ہے یہ میڈیم سائز کے تین آلو تھے ون فورتھ ٹی سپون جو ہے وہ میں نے لال مچ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں نے چار مسالہ لے لیا ہے اب سارے مسالے ایڈ کر دیں گے تھری ٹی بل سپون مہدہ ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے ان کو مکس کر لیا ہے گی جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو کر کے گی کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گی جو ہے وہ گرم ہو چکے یہ دیکھیں اس طرح سے ہیڈ کی مدد سے کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایسی رکھ دینا ہے بہت ہی آسان ہے یہ سنیکس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور ہم نے ان کو دو سے تین منٹ تک بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کو فرائی ہونے میں ٹوٹل پانچ منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور یہ ساری ریسپی تیار کرنے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں اور چٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیکی ہوتی ہے اور شام کی چاہے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ سنیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی ہمارے سنیکس وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیرا کلر آئے اور بہت ہی کرسپی بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح سے ہم نے سارے نکال لینے اسلام علیکم آج میں میں نے جا رہی ہوں بریٹ پٹیٹو سنیکس اس کے لئے میں نے چار پر آلو میں لے لیں واہل 1kkz ہف ٹیسپون نمک لے لیا ہے کٹیو لال مرچ 1kkz 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 1kkz1kkz 1kkz 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 یہ دیکھیں بریڈ کی جو ہے وہ میں نے سائٹ جو ہے وہ کاٹ دی ہیں یہ دیکھیں اب جو ہے مٹیریل اس طریقے سے ہم رکھیں گے یہ ریسپی بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے بنانی بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو تیار کر لیے اب ایگ تیار کریں گے اس کے لیے بسم اللہ رہا ہمارے ہیں دو ایگ لے لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دو میں نے ایگ لے لیں گے اور تھوڑے سے میں نے کرمز لے لیں گے برینڈ کرمز یہ میں گھر میں تیار کی ہیں آپ ان کو بزار سے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ڈپ کریں گے ایگ میں اچھے طریقے سے ہم نے خوشک ہینڈ کی مدد سے بریڈ کرمز لگا لیں دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے دونوں تیار کر لیں اب ہم فرائی کر لیں گے گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ان کا کلر آ جائے اور ایک جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے پک جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سائیڈ چینج کر لیں گے ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہمیں ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیک ہے اور بہت ہی کرسپی یہ دیکھیں اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہے ہوں چکن پاکٹ سینڈوچ اس کے لئے میں نے دو سو گرام چکن لے کر نمک ڈال کر اس کو وائل کر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بریک ان کے ریشے بنا لیے اور ون فور ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہم یہاں پہ کالی مرچ ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہم لال مرچ کا پوڈر ایڈ کریں گے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون ہم یہاں پہ پیاس بریک چوب کیا ہوا یہ ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون مایونیز ایڈ کریں گے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ڈال لیں گے ایک سبس مرچ اس کو میں نے بریک چوب کر لیا یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر مایونیز کی اور ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے یہ دیکھیں مجھے کام لگی ہے اب ہم ون ڈی بل سپون اور ایڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی ڈریسنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سائیڈ اس کی کٹ لیں گے بریڈ کی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنے اس کے ہم نے جو ہے وہ کرمز بنا لے لیں اچھے طریقے سے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم ڈریسنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے اس کی ڈریسنگ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اسی طرح سے ہم نے سارے بریٹ پاکٹس جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے بسم اللہ الرحمنہ رہیم اب ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ رہیم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے دیکھیں ایک پنچ ہم نمک ایڈ کریں گے اس میں ایک پنچ کالی میچ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ رہیم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے سب سے بہلے ہم نے بریٹ کو اس طرح آنڈے میں ڈپ کر لینے یہ دیکھیں اس کے بعد بریٹ کرمز میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بریٹ کرمز لگا لینے یہ دیکھیں دوسرا بھی ہم نے اسی طرح بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم ٹو لو کر دیا ہے تین سے چار منٹ میں اچھی طریقے سے ہمارا گولڈن ہو جائے گا اس کو دو منٹ لگیں گے فرائی ہونے میں اور اس کا بہت ہی اچھا قدر آ جائے گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سائٹ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اب ہم دوسری سائٹ سے بھی ایک منٹ پکا لیں گے ایک منٹ پہلے ہم نے پکا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارا سینڈویچ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا کرسپی بنا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوسرا بھی ہم اسی طریقے سے ڈال لیں گے فلیم آپ کا میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے آپ کے جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے سینڈویچ تھیار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم گٹیم کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بنا رہا ہوں آج مکس ویجیٹیبل سپیکٹیز اس کے لئے سب سے پہلے ہم ٹوٹے بس پون ہم گھی لے لیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں ساتھ سے آٹھ جو میں لیسن کے دیشی لیسن میں نے یوز کیا ہے اس کے لئے لیے اور بریک میں نے ان کو چوب کر لیے ہلکا سا ان کو سوٹے کر لیں گے میڈیم سائز میں نے پیاز لے لیے اس کو بریک چوب کر لیے اب یہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں تیس سیکنڈ کے لیے اچھے طریقے سے ہم نے ان کی بنائی کر لینی ہے دیکھیں پیاز ہمارا سوٹے ہو چکا ہے پانچ سو گرام میں نے چکن لے لیے بون لیس اس کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیے اب یہ ایڈ کر دیں گے ایک منٹ تاک اچھے طریقے سے ان کا کلر چیز کر لیں گے چکن کا ہم مرسلس سے چکن کا طرف جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھیج ہو چکا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک میں نے گاجے لے لی کہ اس کو بریق میں نے کریس کر لیا ہے اب یہ ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی ایڈ کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے پکے جائے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اس کے بعد ہم مسالے ایڈ کریں گے اس میں بسم اللہ مر رہی ہیں چار منٹ ہو گئے ہیں چکن ہمارا اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فلیم اب ہم نے میڈیوم کر دینا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پہ تکا مسالہ لے لیا ہے چکن تکا مسالہ یہ آپچنل ہے اس سے ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے ہاف ٹی بسپون کٹی ہوئی لال مرچ لے لیا ہے ہاف ٹی بسپون زیرا لے لیا ہے اب سارے مسالے ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چیلی کارلک اچھے طریقے سے مکس کریں گے بان ٹی بسپون سرکا ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک شملہ مرس لے کر میں نے اس طریقے سے کارٹ لیا اور تمائٹر کے میں نے بیچ اور اس کا سلطہ اتار دیا اب یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک ملٹ تک اچھے طریقے سے ہم ان کو سوٹے کر لیں گے یہ دیکھیں دو میں نے آلو لے کر میٹیم سائز کے ان کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بوائل کر لیا تھا اور مٹر لے لیے تھے تھوڑے سے میں نے یہ دیکھیں ان کو بھی بوائل کر لیا تھا اب یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہاف میں نے پانگوپی کا پھول لے کر اس کو بری کرش کر لیا ہے اب یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہائی فلیم پہ ہم نے ایک منٹ تک اچھے طریقے سے ان کو پکا لینا ہے فلیم ہم نے میٹیم نہیں رکھ رہا ہے ہم نے یہ کوئیب نہیں رہے کیوں comforting Auf یہ سپیکٹیز کو میں نے بوائل کر لیا تھا نمک اور گھی ایڈ کر کے میں نے ان کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا اور اس کے بعد میں نے تھنڈے پانی سے دھو کر گھی لگا دیا تھا یہ دیکھیں اب ساری سپیکٹیز ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دیکھیں اچھے طریقے سے ہم ان کو مکس کر لیں گے بسم اللہ رو مان رہیم فلیم ہم بند کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ان کو بسم اللہ رو مان رہیم ڈیش آگ کر لیں گے موسیقی موسیقی